بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن سانجا تو آپ اتحاد بناتے ہیں یہی سیاست کو آپ بین القومی سے قومی سطح پہ لے آتے ہیں تو آج پاکستان کی سیاست کون سے رخ پہ جانے والی ہے اس لیے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن کا موسم یہ سیزن بس اب آہی چکا ہے اور اس میں آپ کون سے الانسز بن سکتے ہیں یہ کنسرن ہمارا اس لیے ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی استحق استحقام برقرار رہے اس استحقام کے لیے political parties میں sound Wrvers maintenance کہا تک پہنچی ہے اس نے اتحاد پہنچی ہے پوچھیں گے developmental parties کے میمبران سے ہی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں احمد اویس آپ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے ایکس پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے کشامدید صرف ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں الطاف احمد قریشی صاحب میمبر ہیں فیڈرل کونسل پاکستان پیپلز پارٹی صرف کون سا اتحاد ہے جو اس بار ہمیں دیکھنے کو ملے گا پہلے سریعے اتحاد کے بغیر پاکستان کی سیاست میں آپ مین سٹریم میں آ سکتے ہیں اتحاد سے مراد کیا ہے آپ کی یعنی آپ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہر پارٹی جو ہے سیاسی جماعت وہ اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتی ہے اور اقتدار میں آنے ہی کے لیے پروگرامز مرتب کرتی ہے اقتدار میں آنے ہی کے لیے لوگوں کے پاس جاتی ہے لوگوں سے ووٹ مانگتی ہے لوگوں سے ووٹ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جماعت کو اقتدار میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو اگر اس میں ہم ایک یا دو یا تین یا چار جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں تو پھر تو وہ حشر ہوگا جو نو ستاروں کا ایک زمانے میں ہوا اور ہم نے وہ صورتحال بھی دیکھی کہ ایک ایلیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو صرف ہٹانے کے لیے اور اس کو قتل کرنے کے لیے اتحاد بنایا اور پھر اس سے اس کے اس کو ہٹانے کے لیے ایک جرنیل کی مدد حاصل کی اور اس کو ہٹایا اس کو قتل کروایا اس کو فانسی لگوایا حکومت میں آئے اور اس کے بعد پاکستان کے بڑا پاکستان کو پھر اندھیروں کے حوالے کر دیا تو اس قسم کے اتحاد جو ہیں وہ کافی تکلیف دے ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے اتحاد جو ہیں ان سے ہمیں ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے ناصر آغاز میں کہا سیاسی استحقام کے لیے ہمیں استحقام اور یہ کرنٹ سچویشن کی بات ہے میں ارز کرتا ہوں سیاسی استحقام ہر سیاسی جماعت کی دعویٰ کرتی ہے کہ میرا جو پروگرام ہے اس کے ذریعے سے ملک میں سیاسی استحقام پیدا ہوگا جب ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے تو اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیا جانا چاہیے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کونسی ایسی سیاسی جماعت ہے جو واقعی اس ملک کے اندر سیاسی استحقام جانتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام پہ چھوڑ دیں وہ فیصلہ کریں گے یہ یوٹوپین ایسا ہوتا ہے عوام پہ چھوڑیں تو یہ یہ بلکل آج کل بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے یہ ہو رہا ہے عوام فیصلے کر رہی سارے بلکل فیصلے دیکھیں یہ نہیں میں کہتا کر رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کم سے کم ووٹ ڈال کر اپنا فیصلہ دے دیتی ہے انیس سو ستر میں آپ دیکھئے کہ سب سے بڑا فیصلہ عوام نے دیا اس کے بعد بھی اب بھی سب دین دہائیاں گزر گئی ہیں آج کی سیٹویشن میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تین دہائیاں پہلے کام ہو چکا وہ اب ریپیٹ نہیں ہو سکتا اچھا کام جو پہلے ہوا وہ اب بھی ہو سکتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عوام کے فیصلے کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں عوام کے فیصلے اس لئے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہم ہم جو انٹلیکچولز ہیں ہم جو ٹی ویز پہ چینلز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم جو اپنی علمیت کا فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں غلط پروپکٹ کریں جو لوگوں تک مختلف قسم کے فلسفے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اپنے اندر جھانکر نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں سے بول رہے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے عوام کو کون سے راستے پر چلتے کی دعوت دینی ہے ہم کون ہیں ہم سیاست دان جو ووٹ مانگنے جاتے ہیں وہ سیاست دان بھی شامل ہیں اس میں انٹلیکچولز بھی شامل ہیں اس میں لکھنے پڑھنے والا آدمی بھی شامل ہے لکھاری بھی اس میں شامل ہیں اس میں سبھی وہ لوگ جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے جن کے پاس اقل و خیرت موجود ہے وہ وہی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اس میں میں یہ سب گمراہ میں لفظ ادا کروں گا میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے وہ لوگ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ الٹا نکلتا ہے ٹھیک اچھا یہ ٹھیک ہوگا آپ کہتے ہیں کہ یہ کسوروار یہ لوگ ہیں جو انٹیلیکچولز ہیں یا جو ووٹ مانگنے کی لئے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں اچھا اویسا عوام کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ بتا دیئے بھی سرنے کے یہ ہے اب آپ کیا امید رکھ رہے ہیں کہ اب عوام کے نظر نہیں آ رہے تو انٹیلیکچولز سیاستدانی جو ووٹ مانگنے جاتے ہیں جو سکرین پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو سکرین کے باہر پندال میں بھی کھڑے ہوتے ہیں سپیکر کے پیچھے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ان سب میں شعور آ جات ہو یہ بھی یوٹوپین سی ایک سچویشن ہے اچھا اب ووٹ دینے کے لیے بندہ گیا وہ اپنی مرضی سے گیا ہے اس کے بعد جو چینجز آتے ہیں تو وہ کرنے والا کون ہے الیکٹرل ریفارم کیوں نہیں ہوتی ہے یہ ہے کہ پاکستان ہم سبجیکٹیولی ساری بات کریں گے اوبجیکٹیولی تو پھر وہ یوٹوپین بات آ جاتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن جو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نہ ایسا ہوگا ہوگا بھی نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر انوال ہیں مثلا آپ دیکھے پاکستان میں بڑی آہ الطاف صاحب بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پاکستان کے اندر ایک اپر سٹیٹا جو انتہائی کرپٹ ہے بلا تخصیص میں یہ بات کہوں گا کسی ایک پولٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ جو آلٹرنیشن میں بھی وہ پار میں آج یہ آگئے یا وہ آگئے یہ وہ طبقہ ہے جو ڈیموکرسی کے اوپر بھی بڑا زوردار بات کرے گا کہ یہ ڈیموکرسی ڈی ریل نہ ہو جائے کہیں سسٹم نہ خراب ہو جائے کہیں سسٹم نہ ٹوٹ جائے کہیں کونسٹیوشن کو کچھ نہ ہو جائے لیکن اس طبقے کا تعلق نہ سسٹم کے ساتھ ہے نہ ڈیموکرسی کے ساتھ ہے نہ کونسٹیوشن کے ساتھ آپ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں میں میں ایلیٹ میں اس کی کہ جو ہاں میں ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو سم ہاو پاکستان میں ایڈ ڈی حلم او افیر کنٹرول کر کے حکومت آلٹرنیشن پوزیشن کے نر آتے ہیں اور چلاتے ہیں اور کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں اگر وہ ایلیٹ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کون سطب کا ہے نہیں ہے یہ جو جو حکومت کر رہے ہیں میں ان کو ایلیٹ نہیں کہتا ہوں کیونکہ they have they have insensitive heart ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ ان کے علاوہ کوئی اور ہے جو چینج کر رہا ہے آپ کی سیٹویشن میں دیکھیں نا اس نے کہا تھا آج سے دھائی ہزار سال پہلے پلیٹو انہوں نے کہا تھا کہ a king should be a philosopher ہمارا علمیہ یہ ہے یہاں پہ teacher and preacher is a poor creature یہی میں آپ کو کہنے لگا ہوں اب دیکھیں کہ جب آپ کسی businessman کو king بنا دیں گے نا تو وہ اپنی business کی expansion کے لیے political power require کرے گا not for the benefit and to facilitate the common man ہمارے پاکستان میں ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک policy کو آپ نشان دہی نہیں کر سکتے کہ جو common man oriented policy ہو نہیں ہوگی نہیں کوئی سڑکیں بند ہو رہی ہیں سر اتنی common man کے لیے آپ بتائی ہو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں سڑکیں بن رہی ہیں نا پاکستان کی کتنی population اگر سے بیس کروڑ population بیس کروڑ میں سے ایک fraction population جو ہے جو لاہور میں اور اس کی fraction population ہوگی جو ان سڑکوں پہ وہ orange line کو استعمال کرے گی یا میٹرو اس کو بس کو استعمال کرے گی دوسری طرف آئیے پاکستان کا آئین جو ہے یا کیا کسی ملک کا بھی آئین جو ہے آئین کو کہتے ہیں کہ it is a social contract soul of the state it is soul of the state اب کیا ہے کہ it is between always between two parties وہ دو پارٹی کیا ہیں state of pakistan people of pakistan آرٹیکل 5 کو پڑھئے گا پاکستان کے عوام نے پاکستانی قوم نے surrender کر دیا before the state اپنے آپ کو عوام نے surrender کر دیا پاکستان کا اس کا آرٹیکل 5 پڑھئے وہ کہتا ہے کہ the obedience to constitution and loyalty to state is inviolable obligation of every citizen نا سر practically کیا کر دیا نہیں practical یہ ہی ہے نا ایسے ہی ہوگا نا طب ہی ملک کا نظام نہیں چلے گا اگر وہ state کیا کہ اپنے آپ کو عوام جو standard نہیں کرے گی اور in return state نے guarantee کیا fundamental rights to constitution میں ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ state کی ہے to provide it جتنی بھی سر اچھی باتیں ہیں نا وہ لکھی پڑھی جا چکی ہے میں یہ اس کے لئے وہ آپ کو implement نہیں ہوتا ہے this is what i am saying اب دیکھئے اب کیا ہوا کہ اب جہاں میں یہ بات آپ کس لی کیا کہ آپ نے جو روڈز کی بات کی اب آپ دیکھئے کہ official statement ہے کہ 40 یہ دوہزار چودہ کی statement at the floor of parliament دی تھی جو کہ میرا غالباً وہ سے زیادہ کی اب ہے forty five percent people of Pakistan are living below poverty line اب جس کا مطلب ہے کہ نو کروڑ سے زیادہ عبادی جو ہے وہ below poverty line زندگی گزار رہی ہے جس ملک میں ایک اتنی بڑی percentage below poverty line ہو اور جس کا مطلب یہ ہے کہ they have no shelter they cannot eat full stomach ان کو کپڑا جسم ڈھاکنے کا پورا کپڑا نہیں ہے ان کے بچوں نے school college university نہیں کبھی دیکھا ان کے کسی family نے dispensary hospital نہیں دیکھا صرف حالات بڑے بلے لگ رہے ہیں جو آپ بات بتا رہے ہیں لیکن آپ کے جو پڑاوس میں ملک ہے نا صرف دنیا کا تیسرا ملک ہے جو قربت کی لگنے کے نیچے رہ رہے ہیں یہ میں آپ کو اسی بات بتا رہا ہوں کہ ایک طرف یہ حالات ہیں لوگ forty five percent اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ روڈز ہڑکیں اور اورنج ٹرین جو ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے جو ان کو زیب دیتا ہے کہ جو بیسک لائف کی نیسیسٹیز کو پورا کروا دیں ان کے لیے کیونکہ کیا ان لوگوں میں جو ایسے زندگی گزار رہے ہیں ان کا خون سرخ نہیں ہے صرف اس کا آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جہاں پہ روڈز نہیں ہوتی وہاں ٹرین نہیں ہوتی جہاں ٹرین نہیں ہوتا آپ روڈز بنائیں لیکن روڈز ایسے آپ کو سسٹم کو بنائیں گے کہ آپ وہاں تک بھی وہاں کے ان لوگوں کی ایکسس تک بھی دروڈ بنائیں اگر نائنٹین فورٹی سیون میں ایک پانی کے چھپڑ سے ایک لوگ زندگی گزار رہے ہیں مویشی انسان جانور سب بہت سی پانی سے زندگی گزارتے ہیں وہ فورٹی سیون کے بعد دوہزار سترہ آگیا ہے وہی پانی کا چھپڑ ہے وہاں ہی زندگی ساؤس پنجاب میں آپ چلے جائے ایسا ہی ہے بالکل اور ایک طرف آپ کی لائف کو اتنی لیوش لائف آپ کو نظر آتی سی پیک کی طرف پوری پاکستان میں اللہ کہنے کہ ہم ہوئے کرنا دیکھیں جب سوال یہ ہے میں میں بات کرنے لگا ہوں اگر کومن مین اورینٹڈ پالشیز بنے تو ان لوگوں کا جو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے لیکن نوبیڈی کیرز اباؤوٹیٹ ہم آئین کو استعمال اس وقت کرتے ہیں جس کسی بڑے آدمی کو پر ہاتھ پڑھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئین ڈیموکرسی لیلیل نہ ہو جائے اور سسٹم نہ خراب ہو جائے یہ سسٹم ایسے کڑاپ آدمی کو پروٹیک کرتا ہے اس لیے ہم اس کو خراب نہیں ہونے دینا جائے ایک چھوٹا سا بریک چاہیے ہوگا جب قرآن سے اور شریعت سے اور حقیقی علم جو قرآن اور اسلام کا ہے اس سے عام آدمی کو دور رکھنا تھا تو ایک constructed manufactured علماء کو عالم کو بھیجا گیا تھا اسی لیے ہم دور ہوتے گئے ہم سہارا لینے لگ گئے ان manufactured artificial عالموں کے اور علماء کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عام آدمی وہ common man اپنے حقوق کو اس لیے بھول گیا ان حقوق سے جو constitution یا آئین اس کو دیتا ہے آپ قرآن سے دور ہوئے تو ایک artificial علماء آپ کے بیچ میں آگئے آپ constitution سے دور ہوئے تو so called law بنانے والے اور ان کو نافذ کرنے والے آپ کے بیچ میں آگئے آپ directly بھی اپنے constitution تک جا سکتے ہیں یہ common man کو شاید سب سے پہلے کرنے کے ضرور تیکھ چھوٹا سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی واپس آتے ہیں سر کیوں نہیں یہ جو آپ قانون پڑھ کے یہاں پہ آج بات بتا رہے ہیں اس common man کو پتا جس common man سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے اس کے لیے یہ حقوق ہے اس کو کیوں نہیں پتا یہ بات common man کو پتا ہے common man اتنا اتنا کمزور ہے لیکن سوشل کانٹیکٹ توریز آپ نے ماشاءاللہ یہ سارا سٹیڈی کیا ہوا ہے سوشل کانٹیکٹ توریز کی بنیاد کیا تھی کہ common man جو ہے ایک عام آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے رائٹس کا تحفظ نہیں کر سکتا اور اس کے رائٹس کو تحفظ کرنے کے لیے وہ اپنے اپنے رائٹس کچھ سرنڈر کرتے ہیں اور ان ڈیٹرن سٹیٹ ذمہ داری اٹھاتی ہے کہ تمہارے وہ رائٹس جو تم اپنے آپ کر سکتے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے سٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی اس کو یہ ہے وہ بیسک بیسک کانسپٹ اسی لیے سٹیٹ کو کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ بیہیوز لائک مدر ٹھیک ہے اچھا سر تیس سال پہلے ایک نعرہ پیپلز پارٹی نے بلند کیا تھا جسے روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں اس ٹائم شاید اس نعرے کی ضرورت تھی کیونکہ جو سچویشن تھی سرکمسٹانسز تھے ڈیفرنٹ تھے آج سر کیا پیپلز پارٹی اسی نعرے کو لے کے دوبارہ سے کومن مین کے پاس جا سکتی ہے کیوں نہیں جا سکتی اس لیے کہ بھوک آج بھی لگتی ہے اور اس ملک کے اندر بھوک بہت زیادہ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے بھوک آج بھی بہت زیادہ ہے کپڑا آج بھی پہننے کو نہیں ملتا رہنے کے لیے آج بھی چھت مہیا نہیں ہے اب وہی بھٹو فیلوسفی یا بھٹو میتھڈالوجی آج بھی اس پیپلز پارٹی میں موجود ہے مین سٹریم سر مین سٹریم سر مین سٹریم سر مین سٹریم مین سٹریم اور چھوٹی سٹریم بڑی سٹریم سر بیک جیسے ہی ہوتی ہیں یہ ہم اس کا فیصلہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منفیسٹو ہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو منفیسٹو ہوتا ہے بیسک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکومنٹس جو ہیں بیسک ڈاکومنٹس ان میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی سٹیل سٹینڈز ٹو اٹس ٹھرٹی یرز بیک کمٹمنٹ شخصی تبدیلی کسی پلٹیکل پارٹی میں اثر انداز ہوتی ہے کسی حد تک ہوتی ہے ہوتی ہے سرداری صاحب کی آنے کے بعد پیپلز پارٹی کس جگہ پر پہنچی پیپلز پارٹی مسالیت اس میں پہنچی جیالہ جیالہ جو ہے وہ مسالیت نہیں چاہتا وہ وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر عام آدمی جو ہے اس کے حق کو سمجھا جائے اس کا حق اس کو دیا جائے اور اس کے لیے چاہے وہ اس کو مار کھانی پڑے اس کو جیل جانا پڑے اس کو پہنسی پہ چڑھنا پڑے وہ اس کے لیے تیار ہے یہ بات کی ساتھ دک درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی اصل طاقت اس کا وہ جیالہ فیکٹر تھا یہ ٹھیک ہے پہنچ ہے آج وہ جیالہ خفہ ہے نہیں اب تو ٹھیک ہو گیا یہ پانچ سات دن سے بلکل ٹھیک ہو گیا پانچ سات دن سے بلکل ٹھیک ہو گیا پانچ سات دن کے اندر اندر آئیے جو جلسے ہونے شروع ہوئے ہیں جو تحریک کے حوالے سے رات کو آپ جائیے ہماری جلسوں میں ہزار ڈیڑھ ہزار آدمی رات گئے تک بیٹھا ہوتا ہے اور تقریریں سنتا ہے پانچ سات دن میں کیا ایسا ہوا کہ وہ خوش ہے اس لیے خوش ہے کہ اس کو پلا چل گیا کہ اب میری جو میری 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 قدر جو ہے اب شروع ہوئی ہے اب میرا اب میرے اب میری بات کو تسلیم کیا جانے والا ہے اب میں اپنی طاقت کا استعمال کروں گا اور اپنی طاقت کے ذریعے سے وہ سب کچھ حاصل کروں گا نہیں نا سر یہ اوور نیٹ کیسے چینج کیسے ہوا یہ یہ اوور نیٹ چینج نہیں ہوا پہنچ دن پہلے آپ نے کہا نا چند دن پہلے تو اس طرح اپنی چینج آئی ہے لیکن یہ تو پیپل یہ اوور سب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہائی کورٹ بھی ان کے پاس مجھ میں لگے ہوتے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی ہوتے ہیں دوسری جماعتوں کے سیاسی کارکن بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر تو بڑی کھلی بحث مبایسہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے وہ مسالحت کی طرف زیادہ تر نہیں جاتا بڑے کوسٹنز ہیں کہ وہ جیالا فیکٹر جو ریل پاور تھا نا وہ ابھی بھی خوش نہیں ہے اس بارے میں بڑی اتحفظات ہیں اور اس کے بارے میں لڑکانہ کی سڑکوں پر پھر کچھ ریپورٹرز نے جو ہمیں چیزیں پچھائی نا اس کا ایک کلپ ہے جو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں میرا بیٹا شہید ہو گیا پکچم لگانے اے ماری کے دور میں چار سال زیلوں میں رہا ہوں میرے سیمائنجے کو شکر گزار ہوں جو میں ہے بیگم صاحبہ جب لڑکانہ آتی تھی بیگم صاحبہ جب لڑکانہ آتی تھی شہید ظلپکار علی جب لڑکانہ آتے تھے ہم ورکروں کو منگاتے تھے ہمارے دکھ سنتے تھے ان کے بعد کوئی آخری شہید رانی کے بعد میں کوئی ہمارے سے پوچھتے نے نظر انداز کیا جی واپس آتے ہیں سر یہ اس سڑکوں پر پھرنے والا بندہ ہے جسے جیالا کہتے ہیں اس کے خیالات اب منفی ہو چکی ہیں تو یہ آپ کو سمجھتی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر آج اس کے زبان پر یہ ہے کہ بھٹو زندہ ہوتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا تو یہ ہوتا تو اس مینز کی مین سٹریم نے اس کو نقصان پچایا نقصان نہیں پچایا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وہ خواہش پورے نہیں ہو رہی جس کی وہ چاہتا تھا کہ وہ پورا کیا جائے وہ پوری نہیں کی گئی مثال کے طور پر ہم بہت نرازتے آصف علی زرزاری صاحب کے ساتھ کہ وہ کیوں نواز شریف کے پاس بات کھانا کھانے کے لئے گئے پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ آپ تصبر نہیں کر سکتی ہیں تو وہ اب اس کا ورکر کو تو آپ نہیں روک سکتی ہیں میں چلو ایک درمیانے درجے کا لیڈر ہوں میں تو شہد پرداشت کر جاؤں نہ چاہتے ہوئے بھی بات کو بھول جاؤں لیکن ورکر جو ہے اس کو تو موں کو آپ نہیں تالہ لگا سکتے ہیں ستائیس دسمبر کے جلسے میں کہتے ہیں سرداری صاحب کے ہم نے امانت دی تھی تو اس کو ایس ایس لوٹاؤ کیا مطلب اس بات کر امانت دی تھی نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امانت دی تھی ایس ایس لوٹاؤ گورنمنٹ جو دی تھی جس طریقے سے چینج آف پاور ہوئی اور انتقال ہوا اقتدار کا بغیر کسی خون خرابے کے بغیر کسی ہیل و حجت کے جس امن کے ذریعے سے پور امن طریقے سے جو ہوا وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ پھر ہو یہ نہ ہو کہ نواز شریف صاحب تم پھر ہنگامہ کرو اور پھر تم یہ باہر نکلو اور تم پھر گرستار ہو جاؤ اور پھر کہو لوگوں کو پاس جاؤ کہ دیکھو میں یتیم ہوں میں یسیر ہوں یہ مدہ نہیں کیا ہو جائے گا اس ملک کے ساتھ امانت کا جو لفظی مطلب ہم تھوڑا سا ڈیکسٹریو میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کے آپ مالک ہوتے ہیں اور آپ کسی کو دے دیتے ہیں سر یہ اون تو نہیں کرتے یہ امانت آپ آپ پڑے لکھے 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 لوگوں کی بات bikes burnt اپنی بات کرنا نہ کیا کریں آپ لوگوں کی بات کریں سر زرداری صاحب پڑے لکھے؟ ٹھیک ہواassedcı ہوں فعلی maxim August یہی یہ خوبی ہوتی ہے ایک اسی سیاسی رہنمار کی کہ جب لوگوں کی بات ہیںoup hele لیول پر آگے بات کریں سر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ امانت کیا چیز ہوتی ہے امانٹ اس کو پتا ہے اسی نیئے تو میں کہا رہا ہوں گورنمنٹ زرداری صاحب کی امانت تو ہرگز نہیں نہیں ان کی امانت نہیں لوگوں کی امانت ہے وہ لوگوں کی امانت ہے وہ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دی تھی ہاں تو وہ وہ کون ہوتے ہیں سر وہ کسی کو دینے والے سر عوام دے سکتی ہے ہم سے مطلب ہے ہم جو کہ عوام کی نمائنگی کرتے ہیں ہم جنہیں عوام نے منتخب کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا ہے یہیں ایک ہے نا ورنہ تو پھر اگر آپ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گی تو پھر تو ایک فساد کی کیفیت پیدا ہے سر یہ امانت ان کو کیوں نہیں دیلی پھر ردو الفساد جو ہے وہ آپ کو نافذ کرنا پڑا ہے نا سر عویس آپ کیوں لوگوں کی پارٹی کیوں نہیں یہ امانت لے سکتی آپ لوگ بھی لیں امانت اور آپ لوگ بھی امانت دیں نا سر یہ کیا بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ جو اس قسم کے جو ریٹرکس جو ہے نا ان سے دور ہونا پڑے گا اور ایک ریالیسٹک ورلڈ کے اندر پرگمیٹک اپروچ آنا پڑے گا جو نہیں ہے ہماری سیاست کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ انفاؤشنیٹی جیسے میں نے پہرے آپ سے کہا نا کہ اصل سٹیک ہولڈر تو پاکستان کے عوام ہیں لیکن آپ کبھی ان کی گفتگو دیکھئے کبھی شہباز شریف کو گفتگو کرتے ہوئے یا دوسرے لیڈران کو گفتگو کرتے ہوئے تو وہ آپ اس میں کہتے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں اور حالکہ بم چل رہا ہے خودکش حملہ ہو رہا ہے تباہی ہو رہی ہے تو عوام ہو رہے ہیں پس رہے ہیں تو وہ پس رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں تو عوام کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں تو عوام مار رہے ہیں اور نہ کوئی ان کی پولیسی ہے نہ ان کے اندر وہ سنسیٹیف ہارٹ ہے جو بڑا ضروری ہے کسی بھی لیڈرشپ کے لیے کہ جب وہ حکومت کر رہا ہو تو اس کے اندر وہ سنسیٹیف ہارٹ حساس دل ہونا چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ اس کے جو سبجیکٹ ہیں وہ کس قسم کے زندگی گذار رہے ہیں کس مسئلہ سے پرشاہ رہے ہیں کسی میڈیکل ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں بہت حساس ہو جاؤں گا آپریشن کرتا ہوا تو میں آپریشن نہیں کر پاؤں گا نہیں حساس وہ نہیں دیکھیں بات وہ ڈاکٹرز کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چار چیزیں چاہیے ایک سرجن کو آپریشن کرتے وقت کہ اس کا ہے مصرے کے اندر کہ جگر شیر کا سر فالس لیکن ایک سیاستدان کو سر اگر آپ نے کہا ہے کہ وہ سرف کرے تو اس کو سر اتنا حساسیت دیکھے گا وہ تو کیسے سرف کر پائے گا ایک دھماکے پہ سر دل چھوڑ کے بیٹھ جائے گا دل چھوڑنے کی بات نہیں ہے سنسٹیو ہارٹ کا مطلب تو نہیں ہے کہ کمزور دل ہوگا تڑپ ہوگی جب حساس دل وہ ہوتا ہے کہ جہاں دوسری کی دوسری کی تکلیف کو وہ محسوس کرے جب تک لیڈرشپ میں یا لیڈر کسی لیڈر کے اندر یہ اس کے اندر کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے سبجک کی تکلیفوں کو محسوس کرتا ہو کہ ہاں یہ طبقہ اس انطرح کی زندگی گزار رہا ہے ان کی تبدیلی لانا میرے سب سے پڑا فرض ہے پہلا بجائے سے کہ میں اپنے اندر تبدیلی لے آؤں کہ وہ تمام جو ٹیکس کا پیسہ جو آتا ہے ایک سیاست دان کے لیے فلیکسبل ہونا کتنا ضروری ہے انتہائی ضروری ہے عمران خان صاحب کتنے فلیکسبل ہیں عمران خان کو تو ابھی دیکھیں نا ان کے بڑے کوویننٹ ہے جو ان کینسل ہوئے ان کی فلیکسبل نہ ہونے کے لیے سے فلیکسبلیٹی دیکھیں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ فلیکسبلیٹی کی صورتحال آپ کو دیکھنا ہو یہ تمام چیزیں سبجیکٹیولی ان کو دیکھا جاتا ہے اس لیے اصولوں پہ اگر آپ اس طرح سے کریں تو یا مسلحت پرستی کے اوپر ہم آرے یہاں پہ اصول کو بائی پاس کر کے مسلحت پرستی کے اوپر ہم سمجھوتے کرتے ہیں اور ان سمجھوتوں کے ایک دوسرے کے بینیفیشلیز ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی تباہی ہے ہماری سیاست کی ہم اصول پرستی کے اوپر آگے جس وقت کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے اور وہاں بڑے ہمارا ریجٹ ایک سٹانس ہوگا اور اس کی وجہ بھی یہ ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ اس سے پاکستان پاکستانیت جوٹک یعنی اس میں نظر آتی ہو کہ اس سے ہماری قوم کو کیا فائدہ ہوگا یا قوم کو کیا نقصان ہوگا اصول پسندی جو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے مسال حد جو ہے اس کو سائیڈ پر رکھنا چاہیے تب جا کے آپ فلیکسبل ہوں آفتاب شیر پاؤ صاحب کے جو بیٹے ہیں آپ کی کابینہ میں شامل ہیں آفتاب شیر پہا ان کے بارے میں جلسے میں کہا وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں دو نمبر بندہ ہے اس کا بیٹا دو نمبر بندہ ہے پھر وہ کابینہ میں کیوں آگیا ہے اب مسالحات اور یہ تمام چیزیں کہاں میں آپ کو بتایا یہ درست ہے یہ دیکھیں نا میں پہلے آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پرفیکشن تو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے بہت حد تک جو ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈائکاٹومی جو ہے ہماری سیاست میں ہمارے سیاستدانوں کی جو سیاست ہے اس کے اندر سے ہی ڈائکاٹومی جو ہے یہ منیمائز ہو ختم ہو بہت حد تک عمران کی اپنی ذات کے حد تک وہ ایک آنسٹ آدمی ہے ایک لگن سے اس کیمپین میں جو کرپشن کے گینسٹ ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں پیپل پارٹی کے علاوہ بہت سارے دوسری پارٹیوں میں سے بھی جو لوگ جو ہیں بیچ میں شامل ہو گئے ہیں ایسے لوگ کسی ایک پارٹی کی طرف سے نہیں مختلف پارٹی کی ویسے جن کی انٹیگریٹی کے متعلق یا ان کی ان کی کیریکٹر کے متعلق کوئی اچھی جو ہے ہوا نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں لیکن جس وقت یہ فلو ہوگا اصل میں سٹیگننسی ہے جب تک یہ فلو پیدا نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارا سلو سسٹم آف اکاؤنٹی بیلٹی ہے جس نے یہ چیز پیدا کر دی ہے جب ایک سٹرونگ اکاؤنٹی بیلٹی آ جائے گی کہ جہاں پہ ہر آدمی جو کرپ ہوگا اس کو نظر آئے گا کہ میں قانون کے گرفت میں آیا تو بچوں گا نہیں یہ ہمارے اور ویسٹر سوسائیٹی کے اندر سب سے بڑا فرق کیا آپ کو نظر آتا ہے جس وقت یہ چیز شروع ہوگی تو اس وقت اس وقت یہ ہوگا کہ ایک تبدیلی کا رجحان آنا شروع ہو جائے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسس ہے اس لئے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں بعد میں چھانٹی ہو جائیں گا اسان لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر یہ بات ٹھیک ہے ایسے ہو جاتا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اس لئے کہ ہمارے ہاں یہ ایک روش چل پڑی ہے ایک طبیل عرصے سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو لیا جائے الیکٹیبلز سے مراد جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے حرام کا حلال کا ہر طرح کا اور جو برادری سسٹم اور ٹرائیول سسٹم اور ٹرائیول سسٹم یا اس قسم کا وہ سر پیپلز پارٹی ویسے مشہور ہے اس جا کاملی ہے نہیں پیپلز پارٹی اس میں مشہور نہیں ہے دوسری جماعت کے لئے مشہور ہیں لیکن ہم بھی اس میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ساری جماعتوں کا پرابلم ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے طبقات کے حوالے سے کبھی سوچا نہیں ایک پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی تو اس وقت اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اس حوالے سے بات کرنا شروع کی کہ طبقات کے حوالے سے ہم اس ملک کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئیں گے اور سوشلزم نافذ کریں گے اور سوشلزم کے ذریعے سے ہم اس سماج کو غیر طبقاتی سماج میں تبدیل کریں گے کیسے سر دنیا کے دس امیر تری لوگوں میں پاکستان سے جس بندے کا نام گیا آپ سن تو لیں آپ سن تو لیں میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ ہمارا نعرہ تھا پھر ہم نے ایسا کیا بھی آپ دیکھیں ستر کے الیکشن میں مور دن ایٹی پرسنٹ جو ہمارے کینی ڈیٹس سے جو الیکٹ ہوئے وہ عام لوگ تھے لور مرل کلاس مرل کلاس کے لوگ تھے کچھ بڑے لوگ بھی تھے لیکن سیمنڈی سیمنڈ کے الیکشن ہو کیا ہو میں وہی عرض کرتا ہوں نا لیکن اس کے بعد پھر ایک دوبارہ سے تبدیلی آنے شروع ہوئی یعنی اس طبقے نے پھر اقتدار میں آنا شروع کر دیا انیس سو چوہتر کے بعد اور پھر اس نے قبضہ کر لیا آگے ذہنوں پہ قبضہ کر لیا تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا آپ کھو دیا ہے میں نے اس دن ایک میں نے اس دن ایک نعرہ دیا ایک جلسے پرسوں رات کو میں نے کہا کہ یہ پاکستان پاکستان کسی بڑے آدمی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا پاکستان میری لیے آپ کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا ہم اس کے وارث ہیں تو یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا تو پھر میں نے ایک نعرہ لگوایا وہاں پر کہ سن لو حکمرانو سن لو پاکستان ہمارا ہے تو پھر میں نے یہ نعرہ جو ہے پاکستان ہمارا ہے اس کو ریپیٹ کرنا شروع کیا تو پہلے تو ایک سن ناٹا چھایا بلکل سن ناٹا اور میں اکیلا ہی یہ کہتا رہا ہے اس کے کوئی ایک آج منٹ کے بعد پھر لوگوں کو خوش ہو شایا تو پھر ایک دن سے پورا محجمہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا پاکستان ہمارا ہے حبیب جالب جہاں آمامی شاعر تھا نا اس کا بڑا خفص یہ بات یہ ہے کہ ہم جب تک لوگوں کو وہ شعور نہیں مہیا کریں گے جب تک لوگوں اب دیکھیں نا وہ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھے کے مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے پھر ایک دن دو چار پانچ آدمیوں کو ہوش آئے گا یہ تو یہ کہہ رہا ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے سارے کھڑے ہو گئے تو آپ کو یہ شعور پیدا کرنا ہوگا اور تفقاتی بنیادوں پر پیدا کرنا ہوگا جب تک آپ تفقاتی بنیادوں کے اوپر سماج کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے یہ سماج ایسے ہی رہے گا ایسے ہی بڑے بڑے لوگ پیپلز پارٹی کے اندر آتے رہیں گے ایسے ہی بڑے بڑے لوگ مسلم لیگ پر شائع رہیں گے ایسے ہی بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آتے رہیں گے سارے لیکن یہ تفقاتی سوچ مختلف ہونی چاہیے سننے لیکن سار یہ ہو ہی نہیں ہے سار یہ ہو ہی نہیں ہے ان کے سابق صدر سے اللہ تعالی ان کو جنہ نصیب کرے بہت نفیس آدمی تھے بہت نیک آدمی تھے اس سے انہوں نے پوچھا منٹو پارک میں جلسہ ان کا جب ہوا تو گئے معنی کا نہیں میں نے دیکھا سار آپ کی بات ہونے انٹرپ کرنی ہے یہ ہی سے شروع کریں چھوٹے سے بڑے کے بعد کیونکہ یہ تفقاتی سوچ آج میڈیا میں موجود ہے ہر جگہ موجود ہے کہیں نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن سمال بڑے جی واپس آتے ہیں سار آپ کیوں سی دسکشن سے شروع کریں گے بلکل آپ یہ غلط کہہ رہی ہیں کہ تفقاتی سوچ ہے تفقاتی سوچ ختم کی جاری ہے اور شعور کے ساتھ ختم کی جاری سے ہمارے انٹرلیکٹلز بتائیں ختم کرنے والے کا نام بتا دیں نام میں کسے کا نہیں لوں گا انٹرلیکٹلز روز آپ کے ایک ٹیلی ویم چیزم پر بیٹھتے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں اس میں چھے آدمی بیٹھتے ہیں چھے کے چھے بڑے انٹرلیکٹلز ہیں ان چھے میں سے چار کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ انتہائی فضول قسم کی گفتو کرتے ہیں کل کو لیفٹ کی بات کرتے تھے آج وہ کچھ اور بات کرتے ہیں اتنے بڑے ملہ بن گئے ہیں پتہ نہیں کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیسے کھائے گورنمنٹوں سے لے کر آج وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کھا گیا فلانا کھا گیا فلانا کھا گیا فلانا کھا گیا تو یہ ہم خود اس کو رواج دے رہے ہیں اس روایت کو ہم خود پھیلا رہے ہیں اویس صاحب آر یو کنونس کی یہ طبقاتی سوچ ختم ہو گئی ہے نہیں ہوگی ختم کیوں نہیں اس لیے ہوگی کہ کانشیس ایفٹ نہیں کی گئی اس کے اوپر دیکھئے نا تبدیلی پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹکس جو ہے یہ ملک کسی ملک کے اندر بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے اس طریقے سے کہ ایک قوم کا مائنسیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈیشپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اب وہ ہمارا مائنسیٹ جاتا بحیثیت قوم نہیں بدلے گا تو یہ تبدیل ہی نہیں آسکتی اور قوم کا مائنسیٹ اس لیے نہیں بدلے گا کہ لیڈرز آر ناٹ پرپیئیٹ فور ایٹ وہ تو صرف اپنی ان کو کرپشن سے چھوٹی ملے گی فرصت ملے گی تو کسی عوام کی اچھائی کے امکر جو بڑی سٹرگل کر رہے ہیں اس کا آؤٹکم تو یہی ہوگا جو اتنی بڑی سٹرگل ہے یہ ایک ایسی تلوار ہے جو جب اٹھ جائے گی اٹھائی گئی ہے تو یہ ہر ایک پہ پڑے گی عمران خاند صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سنسیر ہیں لیکن سیاست دانہ زیادہ ضروری ہے دیکھیں نا سیاست دان کی مختلف ڈیفنیشنز ہوتی نا اس احتوار سے کہیں مثلا ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جی an honest politician is one if bought he stays bought کسی نے کہا کہ سیاست دان جو ہے the politician thinks of next election whereas statesman thinks of the next generation nations پھر علامہ ازبال نے کہا کہ nations are born in the heart of point they prosper and perish in the hands of politicians تو اسی طرح بہت سرے رنگ ہیں روپ ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے کی ہمیں ہمیں ایک ایسے بڑے صفائی سے اس بات کو مولڈ کر گئے ہیں کہ وہ sincere رہی ہے politician ہے لیکن anyways اچھا ہمارے یہاں پہ problem یہ ہے کہ ہمیں جب تک کہ ہم ایسی stage پہ ہم پہنچ چکے ہیں ایک آہ 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 برائی جو ہوتے ہوتے جو ہیں corruption کے باعث ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ we don't need a simple politician we need a reformer جو اپنی ذات کو کہ قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے اور قوم کو ایک ایک پورے mindset بدل کے اس کا اس کو ایک ایسے platform پہ لے کر آہے کہ جہاں سے سر ہم یہ بات اگر تیس سال پہنچ سال پہلے لے جاتا تو ایک reformer آیا تھا ٹھیک ہے سر اس کو فانسی چڑھا دیا لیکن اس کے نام پہ آج وہ لوگ مانگ رہے ہیں اقتدار جو اس کو نہیں فالو کرتے بسیکلی اس reformer نہیں کہیں he was a politician reformer کی ایک different mindset کا آدمی ہوتا ہے unfortunately we couldn't get it we got many opportunities ہم پاکستان میں ہمیں ایسی opportunities باہرہاں بھی نہیں ہیں کہ جہاں پہ پاکستان میں بالکل ایک radical تبدیلی آ جاتی ہے اللہ جاستہ for example سر کب ملی مہارکہ میں آپ کو بتاتا دیکھئے 1977 کے جب یہ ہنگامے ہوئے بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا اور نظام مصطبع کی تبدیلی نام کے اوپر جو تبدیلی آئی میں ان کی intention کی بات نہیں کہا رہا ہوں لیکن عوام جس طرح سے جس تبدیلی کے لیے تیار ہو گئے تھے پوری قوم کا mindset یہ ہو گیا تھا کہ ایک radical تبدیلی آ جائے جو Islamic concept of social justice کا جو ہے وہ اوپر کے سامنے آئے اور اگر کوئی اس وقت آدمی ہاتھ پکڑ لیتا قوم کا تو وہ تبدیلی آ جاتی وہاں پر similarly کون سا Islamic سر Islamic کے نام یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ exploitation ہوئی ہم تو ہم تو شروع سے آج تک exploitation کا شکار چلے آ رہے ہیں آپ نے پاکستان بنا جب تو آپ کی لیمیٹڈ آپ کی یہاں بات ہوتی ہے میں اس لیے آپ کو بنانا چاہتا ہوں یہ ویسٹ پاکستان جو پاکستان ہے سب کانٹیننٹ کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں یہ سارا جہگیرداروں کا فیوٹر لارڈز کا علاقہ تھا فیوٹر لارڈز کی ایک اور منٹیلیٹی ہوتی ہے نمبر ون فیوٹر لارڈ ایز اوارس تو دول اف لاغ نمبر ٹو اس کا برہبیننگ اٹیچوٹ ہوتا ہے اپنے سے طاقتور کے آگے جھک جاؤ اور اپنے چکمزور کے اوپر ظالمانہ طریقے سے اس کے پر اٹیک کرو یہ اس کا اٹیچوٹ ہے اور قانون کے بندشوں میں نہیں رہتا ہوا اپنے آپ کہتا ہے کہ یہ سبجک کے لیے میری نہیں نہیں ہے یہی پرابلم تھی یہ تمام کے تمام یہ فیوٹر جو تھے یہ نائنٹین فورٹی فائی کی جب الیکشن ہوئے تو یہ ریٹرن ہو کے انہوں نے مسلملی کو ان بلوک جوائن کیا انگریز ایجنسیز کے کہنے کے اوپر اور ریٹرن ہو گئے پارلیمنٹ میں آکے بیٹھ گئے مظفر القزل باش پہلے بھی چیف انہوں نے زردہ بات ہو اب آکی جب بیٹھ گئی ان کو کوئی کمپریینشن نہیں تھا کہ ایک آئیڈالوجیکل سٹیٹ چلنی کیسے ہے سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ کیسے چلائے جائے گا لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہاں پہ اس سے پہلے کے سوشل جسٹس جو ہے بیسٹ آن اسلام لور کلاس سے اٹھ کے آ جائے ہم خود ایک ایسا نعرہ لگا دیں اور کنویننس کا اسلام لے کے ہم ایکسپوریٹیشن شروع کر دیں لہٰذا سیول ملٹری بیروکریسی کو ساتھ ملایا انہوں نے اور اسلام کی ایکسپوریٹیشن پاکستان خطرے میں ہے ایم ایجنسی ایم پوسٹ اچھا یہ سلسلہ یہ ہسٹری میں رہنا نہیں چاہیے ہسٹری سے سیکھنا چاہیے ہسٹری سے سیکھئے رہے ہیں سیکھنے کے بعد آج کدھر پہنچے ہیں سر اگر ہماری جنریشن یہ جاننا چاہتی ہے نا سر وہ آج میں جی رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی آرہی ہے پیپلز پارٹی بڑے نام لیتے پولٹیکل پارٹیز کے پی ایم ایل این ہو گئی ہے آٹھ دس ماہ بعد پھر ایک الیکشن ہونے والا ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو اس لیے شہد ہم خوش ہیں کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی نہیں ہوئی ہے پاناما کے بعد جو ایکسپیکٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے اب ہی ہاف ویکٹ ہے آپ ساری اس ہیسٹری کے جس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس کے بعد اب کدھر پہنچے ہیں اب پھر وہی سب کچھ ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہیسٹری سے کوئی سبق نہیں سیکھتا نہیں سیکھا کسی نے نہ ہم یہاں سیکھتے ہیں یہ بھی ایک علمیہ ہے اچھا سر نہیں سیکھا ہوتا نا سر تو گورنمنٹ ٹوپل ہو چکی ہوتی سر تُس تو کریڈٹ دیا کریں پلیٹ میں رکھے ٹوپل ہونے والے انتظامات پر وائیڈ کیے جاتے ہیں اس ملک میں یہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ سٹیبل ہے ہم خوش اس بات میں شکر ہے استحقام ہے پلٹیکل اس بات پر خوش ہے نہیں آپ کو اس کو استحقام کہیں میرے خیال میں استحقام تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں نا دیکھنا تو ہوتا ہے کہ آپ کو جج کیا جاتا ہے کومن مین کی شکل دیکھ کے آپ جج کریں گے کہ اگر اس کے چیرے کو پر مسکرہت ہے تو سمجھیں کہ ملک جو ہے وہ کمپٹبل حالات میں معاملات چل رہے ہیں اگر کومن مین کے چیرے کو پر آپ کو کرب تکلیف کے آثار نظر آئیں گے تو سمجھیں کہ ملک جو ہے بڑی تکلیف اچھا ٹھیک ہے یہ فیل ہی کہونی چاہیے ٹھیک ہے الطاف صاحب یہ جو ووٹر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ستر پرسنٹ دہی بادی پاکستان میں ہے تو بڑا آسان ہے پانچ سو ہزار میں لے کہ پندال میں بھی لے اور اس سے ووٹ بھی لے لو یہ بات ہوتی رہی ہے ہمارے ہاں میں نہیں اس بات کو مانتا نہیں ہوئی کبھی بھی اس لیے کہ ووٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتا ہے ہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو پولنگ سٹیشن تک لانے میں آپ ضرور ایک رول پلئے کرتے ہیں لیکن ووٹ وہ اپنی مرضی سے ڈالتا ہے ہاں منپولیشن جو ہوتی ہے اس کے بعد وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو الگ سے یہ بناتے ہیں نا مسلم لیگ والے یہ جو الیکٹرگل ریفارمز کیوں نہیں کرائی جاری ہیں پھر کیوں نہیں بائیو میٹرک کرائی جاری ہیں اس لیے نہیں کرائی جاتی کہ اگر وہ ہو گیا انہوں نے سرنام آواز اٹھائی تھی پیپلز پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی پیپلز پارٹی نے بھی اس پر آواز اٹھائی دونوں نے مل کے آواز اٹھائی وہ بات نہیں ہے دو بڑی پارٹی سے آواز اٹھا رہی ہیں اور کچھ اثر نہیں تو کچھ کیا اثر ہوگا وہ بیورکریسی ہے اس کی مرضی ہے ہاں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں آئے میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ میٹنگ کھیلتے ہیں میٹنگ میٹنگ کھیلتے 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 دو ازار اٹھائرہ کا الیکشن آگیا ہے اس کے بعد پھر کھیلتے کھیلتے پانچ سال اور گزر جائیں گے تو یہ کھیل جو ہے یہ ہی تمہیں ارز کر رہا ہوں کہ یہ طبقاتی معاملہ ہے سارا کا سارا یہ جو بڑے طبقات ہیں بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ہماری احساسات کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ لوگوں کو انہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پل یہ پیپلز پارٹی کو جو آج سب سے زیادہ سٹرگل لانچ کرنے چاہیے بیفور دا الیکشن وہ الیکٹرل ریفارمز کے لیے لانے چاہیے یہ اس تحب سے بڑی ضرورت ہے پیٹیشن کورٹ میں بھی کی ہیں اس کو پر فیصلے بھی آئے اس کو پر بہت ساری ہوئے لیکن میں آپ کو بتاؤں جب تک کہ ایک جسٹس بیسٹ سیٹ اپ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا ہم تبدیلی لا نہیں سکتے ہیں لوگ جب تک اس طرف مائل تب ہوں گے کہ جب ایک سٹرونگ اکانٹی بلیٹی کا نظام آکے کچھ ایک مسئلہ یاگر یہ ہاں بیکھ کرنا سٹرونگ اکانٹی بلیٹی کون سر جب داری صاحب کہتے ہیں نیب کے چیئرمن کی مجال ہے کہ میرے آگے بولے میرے آگے نہیں نواز شریف کے آگے ہیں سر وہ کہتا ہے میرے آگے سر کلپ دکھا دیتے ہیں سر آپ بتائیے کونٹی بلیٹی کون میں کروں سر جاگے اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ نے نیب کے چیئرمن کیسے لگایا گیا آپ کو دیکھا دونوں کی مشاورت دونوں کے مشاورت سے ایک ایسا آدمی کہ جو اب وہ کیپٹن تھا فوج کے اندر تو وہ ہیروین کی سمگلنگ میں پکڑا گیا تھا آپ کو پتا ہے یہ ریکارڈی ہے یہ ریکارڈی ہے اور وہاں سے اس کو فاؤن سے اس کو ڈسمس کر رہے تھے تو زیاو الحق صاحب نے کیا وہ ایڈی سی تھا اس وقت اور شولڈر پرموشن اس کو میجر کی دی ہوئی تھی جب اس نے منت سماجت کر کے اس کی وہ پاؤں پکڑ کیا کر کے ان کر کے وہ سبل میں آگے اور سبل میں ایک عرصے تک وہ شولڈر پرموشن کی بیس کے اوپر جو کہ اس کے مائنڈ کی بدنیانتی کو دیکھی ہے وہ میجر کی وہ لیتارہ پینشن وہ ایک بات بات میں کھلی نکلی پھر وہ اس کے اوپر اور اس طرح سے وہ ایسا شخص جس کی بنیاد اتنی کرپشن کے اوپر اس قسم کی ذینیت کے اوپر ہو وہ دونوں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی آپوزیشن کو سوٹے بل آدمی وہ ملا لگانے کے لیے آپ دیکھیں آپ لوگ کی پارٹی نے کیوں الیکٹ کیا میں تو نہیں جانتا اس کو ایسا آدمی سوٹ کرتا ہے سر یوسف رضا قلانی کو کیوں نکالا گیا تھا کیوں استیفہ لیا گیا تھا یوسف رضا قلانی خط کون سا تھا جو وہ نہیں لکھ رہے تھے خط وہ لکھنا تھا وہاں پہ سویس بینک کو لکھنا تھا نہیں لکھا اور وہ اس کو بار بار ڈیفائی کر رہے تھے اب بات ہی ہوتی کہ کوٹ جب ڈیریکٹ آرڈر کرے اور اس آرڈر کو آپ ڈیفائی کریں تو دین کوٹ جو ہے وہ اٹھ وڈ لوس اٹس کرنسی ختم ہو جاتی ہے ابھی بھی جو جھٹکہ لگ رہا ہے دیکھیں نا ابھی ہمارے فائنلی وہ خط نہیں لکھا گیا سویس بینک کے خاتے نہیں کھلے جن کے لئے وہ خط لکھا جانا تھا وہ زرداری صاحب اور مینسٹریم تھی وہ بچ بچ گئے ان کا پیسہ بھی بچ گیا پانامہ میں آپ دوسروں کا نکلوارت ان کا پیسہ بھی نہیں نکلا اکاؤنٹی بلیٹی کس کی ہو جاتی ہے ابھی لیکھیں یہ جو ہے نا سب کلیر ہو جاتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہاف بیکٹ ہے ابھی یہاں پہ صورتحال بدلی ہے یہ اتنا بڑا کیس چاپہ نامہ کا ہوا اس کے اندر آپ دیکھئے دو ججز نے تاؤٹریٹ لگے تین ججز نے بھی آپ اگر ججمنٹ لیکھیں سوہان جی وہ الفاظ کا جو چنامہ پانچوں میں انہوں نے اس کو ہر طریقے سے قصور بار کہہ کے اگرچہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ لیٹیچیوڈ اس کو نواز شریف کو بلکل نہیں ملنا چاہیے تھا سر ان بنجابی میں سر ایک فیوڈل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا نکمہ تھا اس کا اور بڑا وہ دن رات کے نکمہ ہے میرا پتر تھے کجنی کردہ تھے فلانا تو یہ وہ جداز سر ہی انہوں میں اسی کے نام کر گی سر جو مرضی الفاظ ہو ججز کے لیکن اینڈ ریزلٹ نہیں ایسا ہوگا نہیں اچھا معاملات آگے سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں ابھی کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ کبھی کہ جو سوشل میڈیا میں ابھی جوڈیشری سے متعلقہ بھی جس انداز میں اظہار لوگوں کا ایکسپریشن آنا شروع ہو گیا ہے یہ معاملات اب آگے سے آگے نکلتے چلے جائیں گے اس لیے کسی ایسے نیچ پر چلے جائیں گے اور آپ کو یہ بتا دوں جب قانون کی گرفت جو ہے وہ کسی سوسائیٹی بکمزور پڑ جاتی ہے دین سوسائیٹی بکم فری فر آل اور ہماری انفاشنیٹی سوسائیٹی ڈے بائی ڈے بکم فری فر آل سوسائیٹی کمیگ اپ اور اس کا بڑے نتائج بھیانک ہوں گے اگر اس کو سمحالہ نہ گیا اور کوئی اور سمحال نہیں سکتا ایکسپ سپریری جوڈیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آج کے لیے پروگرام میں اتنا ہی ہم صرف چاہتے ہیں کہ لوگ آویر ہوں کہ یہ جو اونٹ ہے جو سیاست کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا سیاسی استقامرے الیکشن ہوں لیکن وہ اکاونٹیبلیٹی کی کوسٹ پہ نہ ہوں اور ہم یہاں پہ جوجمنٹ دینے نہیں صرف آویر کرنے بیٹھے بہت شکریہ سر آج کے لیے دیکھنا صرف یہ ہے کہ اب معاملہ کدھر جانا ہے پانی ملنا ہے یا سر سے اتر جانا ہے اب اگر یہ سر سے چڑ گیا سر سے گزر گیا تو یقین کیجئے اب کی بار سانس کوئی بھی نہیں لے سکے گا کیونکہ بار بار قسمت بھی تقدیر بھی موقع نہیں دیتی ہے اب اگر الیکٹرال گورنمنٹس کا سیزن چل رہا ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کے استقام کے لیے ہر دارے کو ہر شخص کو کھڑا ہونا ہوگا اور آواز اٹھانی ہوگی جوجمنٹس دینے کے لیے میں اور آپ بہت آسانی سے سکرین پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی عوام تک آگاہی پہچانی ہے جوجمنٹس نہیں پہچانی ہے کیونکہ آگاہی عوام کو دے دیں گے تو وہ سوال کر سکیں گے ان لوگوں سے جو کہیں نہ کہیں سے خط لے آتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں خط پھجوانے سے رک جاتے ہیں آج کی پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ